کیا ہے مطلب تھلائیوہ کا؟ کونسا سٹائل ہوگا وائرل؟ کتنی گروہت کرے گی یہ فلم؟ ہیلو دوستو میں نتن آپ کا سواگت کرتا ہوں بولگراد سٹوڈیوز میں پروڈیوسر نیلسن دلیپ کمار کی آنے والی فلم تھلائیوہ 169 رجنی کانت کے اب تک کے کریئر کی 169th مووی ہونے والی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے دوستو تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں رجنی کانت کو ساؤتھ سینما میں گوڈ آف تمیل سینما بھی کہا جاتا ہے اب آپ کو پتا ہی ہوگا کہ رجنی کانت کو تھلائیوہ نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ سب کو تھلائیوہ کا مطلب پھر بھی پتا ہو پر شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ تھلائیوہ شبد کیسے پڑا کیوں پڑا اور کب پڑا تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں رجنی کانت کے بیگراؤنڈ پر رجنی کانت کا جنم کرناٹکہ کے بینگلور میں ایک مراتھی فیملی میں ہوا تھا ان کا نام مراتھا ویر چھترپرتی سیواجی کے نام پر شیواجی راو گائے کواڑ رکھا گیا ان کے پتا کا نام رامو جی راو گائے کواڑ تھا اور ماں کا نام جی جا بھائی تھا رجنی کانت نے مراتھی لینگویج تو گھر میں ہی سیکھ لی تھی اور سکولنگ کے ساتھ ساتھ وہاں کی لوکل لینگویج کنڈ بھی سیکھی تھی فیملی بیگراؤنڈ اتنا اچھا نہیں سو اسی لیے انہوں نے بہت سے چھوٹے موٹے کام کیے جیسے کولی کا کام بس کنڈکٹر کا کام اپنی سکولنگ کے ٹائم سے ہی رجنی کانت چھوٹے چھوٹے ناٹکوں میں پارٹیسپیٹ کرنے لگ گئے تھے اور اسی طرح ایک بار 1973 میں کے بالاچاریے کی نظر رجنی کانت پر پڑی اور وہ ان کی ایکٹنگ کے فین ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت رجنی کانت کو ایک تمیل مووی آفر کی جس کا نام تھا اپوروہ را گینگ جس میں انہوں نے ایک ویلن کا رول پلے کرا اور ایسے ہی یہ دور چلتا رہا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ رجنی کانت کی بولی ووڈ کی فرسٹ ہندی فلم امیتہ بچن کے ساتھ تھی اندھا قانون جس میں ہیما مالے نبی تھی جو کی کافی سوپر اٹ ہوئی تھی یہ بات ہوئی ان کے فلمی کریئر کی جس کے چلتے دھیرے دھیرے رجنی کانت کے سب فین بنتے چلے گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے دوستو ایسے ہی ایک رجنی کانت اپنی کار سے کہیں جا رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے ان کو روکا اور کہا آپ روکیے بکوز ابھی ایک منتری کی گاڑی یہاں سے نکلنے والی ہے پر رجنی کانت سیڈ ابھی تو ٹائم ہے لیٹ می گو پر ٹریفک پولیس والا نہیں مانا اور رجنی کانت کو ایک شوپ کے باہر ویٹ کرنا پڑا تب ہی وہاں کافی بھیڑ اکھٹا ہو گئی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر رجنی کانت اپنے سٹائلز کے لیے خوب فیمس ہیں جیسے کی شرٹ کو ہوا میں اڑانا یا سگرٹ کو ہوا میں اچھاننا تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ 169 مووی میں ان میں سے پھر سے کون سا سٹائل وائرل ہو سکتا ہے اور یا پھر کوئی نیو سٹائل جنم لے گا خیر یہ تو دیکھنے کے بعد ہی بتا چلے گا کیونکہ رجنی کانت ایک ایسے ایکٹر ہیں جو اپنے یونیک سٹائل خود create کرتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فلم کی growth کو لے کر اگر تھوڑا rewind کیا جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی last film کالا آئی تھی جو خاص چل نہیں پائی تھی پر پوری دنیا میں یہ مووی 1800 screens پر دکھائے گئی تھی اس مووی نے نہ چلنے کا کارن صرف ایک تھا اس میں رجنی کانت کا کوئی خاص سٹائل لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملا تھا وہیں ان کی مووی دربار آئی تھی 2020 میں جو اچھا خاصا کمال کر گئی تھی کیونکہ بجٹ جہاں 200 کروڑ تھا وہیں box office collection 1500 کروڑ ہوا تو اس طریقے کے آپ اور ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ تھلائیہ 169 اس سے تو زیادہ ہی کمائے گی لگ بھگ 2500 کروڑ کا کلیکشن تو ہوگا ہی تو دوستو نیو سٹائل اپرانے کے لیے رہیے تیار اپنی روزمرہ کی لائف میں پھر سے یا پھر پرانا ہی چلنے دیجئے تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیوان موسیقی موسیقی